اس پہ امریکہ اور اس کے ہواری جو ہیں ان کا رسپانس کیا ہوگا وہ کس کس چیز کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں اور کیسے کھریں گے سب سے پہلے جو ہے وہ پرائیم منسٹر کی ذات ہے پرائیم منسٹر عمران خان کی ذات امریکہ کی یہ ہمیشہ ایک پالیسی رہی ہے جس کو ریجیم چینج کہتے ہیں جو بھی ان کو ان کا جو ایلائیڈ ملک ہے یا جو بھی ایسا ملک ہے جو کہ ان کا کہنا نہیں مانتا وہ لیڈر اسے وہ سین سے ہٹا دیتے ہیں یا ریجیم چینج کر لیتے ہیں یا اس کو فیزیکل ڈیمیج کرتے ہیں لیاقت علی خان شہید کا قصہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے اور پھر ظلفکار علی بھٹو شہید جن کو کیسے راستے سے ہٹایا کیا تو پرائیم منسٹر کو وہ کیسے ٹارگٹ کر سکتے ہیں ایک طریقہ جو میں نے بتایا کہ وہ فیزیکل ڈیمیج کریں فیزیکل کے کوئی دھماکہ کر آ دیں جان لینے کے لیے کوئی کسی فائرنگ کروا دیں کچھ بھی کھو سکتا ہے جس سے کہ ان کو فیزیکل ہٹا دیا جائے دوسرا چیز یہ ہے کہ ان کو کون کون سے لوگ استعمال کر سکتے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ ملٹری کو ہو جائے دیکھیں یہ ایک حقیقت ہے کہ جو ہماری ملٹری لیڈرشپ ہے یہ پلیٹیکل پراؤسس کی سپورٹیو ہے اور یہ میں رول آؤٹ کرتا ہوں کوئی ایسا کوئی غیرہ نہیں ہوگا انشاءاللہ اور یہ جو یگانگت اور ایک سینرجی ہے سیول اور ملٹری لیڈرشپ میں یہ چلتی رہے گی تیسری چیز یہ ہے کہ وہ آپوزیشن آپوزیشن کو استعمال کریں گے کہ وہ ایسی ماحول کریئٹ کریں کہ پرائیم منسٹر کو ہٹایا جائے اور یہ سٹیٹڈ ایک فیکٹ ہے کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے سب پلیٹیکل پارٹیز نے کہا ہے الیکشن کو تین سال ہو گئے ہیں اور ایکانومی ریکور کر رہی ہے کہ ان کا لوکس ٹینڈہ ختم ہو چکا ہے لیکن آپوزیشن دھر نے جس کا مولانا فضل الرحمن جی ایو آئی اور سارے مل کے آگے تھے اسلامباد کوئی ایسا محول کریئٹ کر سکتے ہیں اور وہ آپوزیشن کو استعمال کریں گے یہ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ امریکہ کی ایک شاہ باش سے ہمارے لوگ جو ہیں وہ بک بھی جاتے ہیں اور وہی پولیسیز اپناتے ہیں جو امریکہ چاہتا ہے